السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تازیہ کی حقیقت تازیہ کی اجاد کب ہوئی کتنے سن کو ہوئی تازیہ سب سے پہلے کس نے بنایا اور کیوں بنایا آج کی اس ویڈیو میں کسی تعلق سے جانکاری دوں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تاکہ ساری جانکاری آپ لوگوں کو صحیح سے مل سکے اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سب سکرائی لائک و شیئر اور کمنٹ کر دیجئے اور بلائکنوں کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے خدمت کرتا رہوں کیونکہ ایسے ہی ویڈیو میں چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں خارس، تزاپستان، میسو، پوٹامیاں اور روس کے کچھ حصوں کو جیتے ہوئے تیمور لنگ تیرسو اٹھان نبے ازبی کو ہندوستان پہنچے اور اس کے ساتھ اٹھان نبے ہزار خود بھی ہندوستان آئے اور دہلی میں محمد تغلب سے جنگ کر کے اپنا ٹھٹانہ بنا لیا اور وہیں اس نے خود کو شہنسہ کا اعلان کر دیا تیمور لنگ ہر سال محرم کے مہنے میں ایراب جاتے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے ایک سال وہ ایراب نہ جا سکا بازہ سلامت کو خوش کرنے کے لیے درباریوں نے ایسا کرنا چاہا جس سے تیمور لنگ خوش ہو جائے اس زمانہ کے فنکاروں کو جمع کیا اور ایراب میں بنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور کا نقصہ بنانے کا حکم دیا کچھ فنکاروں نے باز کی خبچیوں کی مدد سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا دھانچہ تیار دیا اور اسے پھونوں سے سجایا گیا اور اسی کا نام تازیہ دیا گیا اور اس تازیہ کو سب سے پہلے آر سو ایک ہجری میں تیمور لنگ کے محل کے احاطے میں رکھا گیا تیمور لنگ کی نے جب اس تازیہ کو بنایا تو اس کی دھوپ پورے ملک میں مچ گئی اور دور دراز سے دوسرے ملک سے راجہ رجوارے اور اقیدت بدلوں اس تازیہ کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے اور بازشاہ تیمور کو پھوش کرنے کے لیے دوسرے ملک میں بھی اس روایت کا حکم دے دیا گیا اور دہلی کے آس پاس میں سیاہ کے ایک ست ستھا جس کا نام نواب تھا اس نے اس روایت پر جو ہے پوری طور پر عمل کیا اور تازیہ بنانا جو ہے شروع کر دیا ہندوستان پاکستان بملا دیس اور برما میانی مار میں تازیہ جو ہے بنایا جانے لگا اور تیمور نے جو اس تازیہ کو بنایا تھا اس تازیہ کو زیادہ دن نہ دیکھ سکا 68 سال کی عمر میں اس کی طبیعت جو ہے بھیگڑ گئی اور چودہ سو چار عزبی میں وہ تر سمرکند واقع چلا گیا اور انیس پھروری چودہ سو پانچ عزبی کو اس کا علاقہ قضاکستان میں جو ہے انتقال ہو گیا اور تیمور لنگ کے انتقال کے بعد یہ روایت ختم نہیں ہوئی بلکہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیس اور برما اور میانی مار میں یہ روایت جو ہے باقی رہی اور اس کے بعد جو بادشاہ آئے ہمائیو بادشاہ نے بھی جو ہے تازیہ بنایا اور تازیہ بنا کر کے جو ہے زیارت کے لیے رکھا اور تازیہ کا رسم جو ہے آج بھی جو ہے چل رہا ہے اور آج بھی زور و سور سے جو ہے تازیہ بنایا جاتے ہیں اور زیادہ تر شیاء حلدات اس پر عمل کرتے ہیں اور سنی حضرات بھی آج بھی جو ہے تازیہ نکالتے ہیں اس میں اختلاف ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں تازیہ نکالنا جائز ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں تازیہ نکالنا جائز نہیں ہے شیاء حلدات کہتے ہیں تازیہ نکالنا جائز ہے لیکن سنی میں بھی جو ہے کچھ لوگوں کا جو ہے اختلاف ہے لیکن جو آج کل حالات ہے کہ تازیہ کے ساتھ جو ہے عورتیں جو ہے ساتھ میں نکلتی ہیں مردیں نکلتے ہیں اور عورت اور مرد کا جو ہے اختلاف ہوتا ہے یہ سراسر جو ہے ناجائز و حرام ہے اور تازیہ کے ساتھ جو ہے پہلے بول بازے نہیں ہوتے تھے لیکن آج جو ہے تازیہ کے ساتھ بول ہوتے ہیں اور علیہ حضرت فاصل بریل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تازیہ کوئی بناتا ہے تو تازیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ کے ہم شکل بنا کر کے اگر کوئی جو ہے رکھتا ہے تو زیارت کے لیے رکھتا ہے اسے جو ہے گست نہیں کراتا ہے گماتا نہیں ہے تو یہ درست ہے جائز ہے آپ اتنا جو ہے کر سکتے ہیں لیکن آج جل کیا کرتے ہیں تازیہ بناتے ہیں تازیہ بنانے کے بعد جو ہے تازیہ کو گماتے ہیں گست کراتے ہیں تازیہ کے سامنے جو ہے فاتحہ کراتے ہیں اور پھر اس کے نام پر جو ہے چندہ حصول کرتے ہیں لوگوں پر جو ہے چندہ لینے پر جو ہے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں اور تازیہ پر جو ہے چہابہ کرتے ہیں یہ سے جو ہے درست نہیں ہے اتنا جو ہے بھوٹ میں ہے کہ آپ اگر روزہ امام حسین رضی اللہ تعالی عربوں کے شکل بنا کر زیارت کے لیے رکھتے ہیں تو آپ رکھتے ہیں جس طرح کھانائی کعبہ کے نقصہ بنا کر ایسے ہی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کے لیے نکل اس کے خوٹو آپ رکھتے ہیں تو یہ دروست ہے آپ اسی طرح امام حسین کی قبعہ انور کے نقل بنا کر جو ہے آپ رسولتے ہیں زیارت کے لیے لیکن اسے بھانا گست کرانا اور چرہوہ چرانا یہ دروست نہیں ہے ہمارے سنی اہل سنت والجباد میں کوئی اس بات کی اجازت نہیں دے گا اور اس کے ساتھ بھول بجانا اور ناج جانا ڈانس کرنا گھومنا پھرنا عورتوں اور مردوں کا اختلاف ہونا یہ ناجائس حرام ہے ناظرین آپ لوگ کو یہ جان کری جو ہے تیسی لگی آپ لوگ کمنٹ کر کے جو ہے ضرور بتائے اگر اس میں کوئی کمی ہو تو آپ لوگ اطلاع ضرور کریں انشاءاللہ تباہر کو دالا دوسرے ویڈیو میں جو ہے سوڑھار کر کے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اور زیادہ جان کری دے لیکی خوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ س tobacco